اپس نومر 187 کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور کن لوائی ہمیں باتروم میں دکھائی جاتی ہے جہاں پہ وہ میرر میں خود کو دیکھتی ہوئے من میں کہہ رہی ہوتی ہے کن لوائی جاگ جاؤ تم اس بارلی سے مین ملاو کرنے کے لئے واپس نہیں آئی ہو بلکہ تم یہاں پر بدلہ لینے کے لئے آئی ہو اور پھر سن صرف طرح میں کن لوائی کا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر لیایا ہوا ہوتا ہے اور وہیں کن لوائی کی موم اسے بھار دکھنچ لگتی ہوئی کہہ رہی ہوتی ہے تم یہاں سے بھار چلے جاؤ اور میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ یہاں پر دوبارہ تم مت آنا اور پھر لی ان فولوں کو اٹھانے لگتا ہے اور وہیں موم گیٹ بند کرتی ہوئی کہتی ہے تم بچوں کو کڈنیپ کیسے کر سکتے ہو اور اب تم یہاں فولوں کا بھوکے لا کر دیالو ہونے کا دکھاوا کر رہے ہو پھر لی تم یہ بلکل مت سوچنا کہ ہم تمہیں اس کے لئے معاف کر دیں گے اور وہیں اپنے روم سے کن لوائی نیچے کی اور دیکھتی ہوئے من میں کہہ رہی ہوتی ہے گلاب کے فول چمکدار اور خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہیں ان کے نیچے کاٹے بھی ہوتے ہیں پھر تب ہی کن لوائی کے پاس اس کی موم آتی ہے اور حیرانی سے کہتی ہے کیا ہوا کن لوائی تم کیا دیکھ رہی ہو اور اب کیا تم اسی طرح گھر پر ہی رہوں گی کیا بھار تم نہیں نکلوں گی تب وہ کہتی ابھی کی سچویشن میں اگر میں جلد بازی میں بھار نکلوں گی تو سبی کے لیے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے اور اس سب کی وجہ وہ کیا اورگنائیجیشن ہیں اور اس کی یہ باتیں سن موم شک کرتی ہوئے کہتی ہے ہم صرف یہی وجہ ہے نا اور کوئی وجہ تو نہیں ہے نا کن لوائی کہتی ہے موم اور کوئی وجہ کیا ہو سکتی ہے پھر موم کہتی ہے اور لی کے بارے میں کیا وہ ہر دن باری شو یا دھوف وہ فول دینے کے لئے ضرور آتا ہے پھر کن لوائی کہتی ہے چاہے وہ یہاں پر کتنی بار بھی کیوں نہ آ جائے بس اسے یہاں سے بھگا دو اور پھر وومن میں کہنے لگتی ہے اگر لی کو پاس سال پہلے یہ پتا ہوتا کہ اسے کیا کرنا ہے تو ہم دونوں اس سچویشن میں نہیں ہوتے ابھی اور پھر موم کہتی ہے میں ہر بار نو سو نینیان بھی گلاب پر آپٹ کرتے کرتے تھک چکی ہوں پھر کن لوائی کہتی ہے تو پھر موم ہم ان گلابوں کی ایک دکان کیوں نہیں ڈال دے تھے تب موم کہتی ہے ٹھیک ہے اگلی بار وہ جب فول لے کر رائیں گا تو میں ان فولوں کو لے کر دکان میں بھیج دوں گی اس سے ہم کو بہتی زیادہ فائدہ ہوں گا اور پھر سن صرف ٹو طرح میں لی کا گھر دکھائے جاتا ہے جہاں پر لی واپس آتا ہے اور میولنگ اس سے کہتی ہے کیا ہوا لی تم اس طرح کیوں دکھ رہے ہو کیا تم کہیں گر گئے تھے تب لی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور تم میرے ساتھ سٹڈی روم میں آؤ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے اور پھر وہ دونوں سٹڈی روم میں پہوستے ہیں اور لی اس سے کہتا ہے تم نے انجوائی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ اور میں تمہارے آرام دیکھ جیون جینے کے لیے ہر ایک چیز کا بندوبست کر دوں گا اور میرے اور کن لوائی کے بیچ میں پہلے ہی کافی زیادہ غلط فیمیاں ہیں اور اب میں اس کے ساتھ اور کوئی ویواد نہیں کرنا چاہتا اور اس کی یہ سب بتیں سن میولنگ روتی ہوئے کہتی ہے لی آخر کر تم اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہو اور کہ تمہارے من میں میرے لے کچھ بھی فیلنگز نہیں ہیں لی کہتا ہے جب تم بھی نہ کچھ کہے چلی گئی تھی تب ہی میں نے تیہ کر لیا تھا پھر میولنگ کہتی ہے تو جب میں پاس سال پہلے واپس آئی تب تم نے مجھے سیدھے سیدھے یہ بات کیوں نہیں بتائی تب لی کہتا ہے مجھے معاف کرنا یہ سب میری گلتی ہے تب میرا سارا دھیان نیانجو کی جمداری لینے پر تھا اور گائز جیزی کے ساتھ اپیس نومر 187 یہاں انڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائک انڈ سسکائب جرور کریں ملتے آپ کو جھلدی نیکسٹ اپیس سوڑ میں